حجرِ اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہوا ایک یاکوت ہے سعی سنت کے ساتھ یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا پھر اولادِ آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے سعی سنت کے ساتھ کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ حجرِ اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجرِ اسود کو چوما ہوگا حجرِ اسود جنتی یاکوت حجرِ اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجرِ اسود کے اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے تو کعبے کی چوکٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی علمی جواب الزامی جواب پھکی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتوہ دیا ہے کہ سارے سارے توڑے چوٹے حقیدے ٹھاپکے رکھ چڑھنے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حجرِ اسود کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کہا حجرِ اسود تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں صرف اس لئے چوم رہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہوں ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تُو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے تو سر جو لوگ اس خواہش میں کہ ہم کسی بزرگ کی چوکٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ٹرامپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا وہ ساری چوم رہے ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں چاہے آپ وہ بلاول بھٹا صاحب کو دیکھ لیں وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں نون لیگ والوں کو دیکھ لیں وہ کسی اور مزار سے ساری آغاز کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں یعنی آپ لوگ اپنے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حجرِ اسوط پر سیدنا عمر کیا فتوہ دے رہے ہیں تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا حجرِ اسوط ہے جنتی یاکوت اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھی ہیں اور یہ نگینے پہنے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور جو جنت کا یاکوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا تو ہڑے دنیا نے یاکوت آنے کے کرنجے اسلام جو ہے وہ انہی توہمات کے خلاف تھا اور آنے حکیمِ واضح لَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلَ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں دیفنیٹ علم نہ آ جائے بے شک آنکھ کان اور عقل دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے عقبات کیوں نہیں حاصل کی کالی بلی راستہ کٹ دے نوست ہے تو یہ تو بھی ہندوانہ سوچنا لائے نا آپ گھورے کے سامنے سے کالی بلی گزاریں اسٹریلیا کے جترے بہترین بیٹسمن ہیں ان کے سامنے کالی بلیے ساری پھینگے پھر بھی تو انہوں چھکے مارنگے تو آڑے بالرہ نو اور تو آڑے بالرہ پاہنے پجات تاویز بھی پالا ہے انہوں نے پھر بھی چھکے پیڑے جائے کیا آپ بات کر رہے ہیں یعنی بالکل ہندوانہ سوچیں یعنی اسلام نے تو کہا یا ریویلڈ نالج ہو وہی کا علم کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو یہ دیفنیٹ علم ہے کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے نگینے پہننے سے یا بزرگوں کی چوکٹیں چومنے سے آپ کو کچھ ملنے تو لائیں دکھائیں دوسرا ہے ایکوائیڈ نالج اگر سائنس تصدیق کر دے کہ بلی کالی گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے ہم مان لیں گے کیونکہ قرآن نے دونوں علوم کی طرف ہمیں رہنوائی کیے ہم کئی چیزیں سائنسی علوم سے ہی مان رہے ہیں یہ فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ آلہ اللہ ہے اللہ کے جو قوانین قدرت ہے انہی کو ہم لے کے چل رہے ہیں پٹرول جو ہے وہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے ہمیں قرآن دیس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے فیزیکل فنومن آف نیچر ہے اسٹیبلش ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں اجریس وط تو ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ چونتا اس کے آگے انہوں نے ایک وہ قانی ایڈ کیوئی ہے کہ حضرت علی پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے ٹھیک ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے وہ دے گا یہ سیدنا علی والا جو پورشن ہے یہ المستدرد علاقے میں ہے اور اس میں ابو حروم مطروق راوی ہے کذاب راوی ہے یہ جھوٹا پورشن ہے اگلا پہلا پورشن ہی درست ہے باقی ترمزی میں روایت ہے کہ قیامت الدین حجرِ اسود کو آنکھیں ملیں گی اور زبان ملے گی وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما وہ صرف حجرِ اسود کی خصوصیت نہیں ہے آپ جن جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں نا وہ نماز بھی گواہی دے گی وہ جگہ بھی گواہی دے گی قرآن میں آتا ہے آپ کے ہاد بھی گواہی دیں گے آپ کے کان بھی گواہی دیں گے آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے آپ نماز پڑھنے گے ہیں تو آپ پھر اپنے پاؤں چومنے شروع کر دیں پھکی ان چیزوں نے بھی گواہی دیں گے اگر بزرگوں کی چوکٹوں نے گواہی دیں گے تو پھر یہ آپ کی اپنی چیزیں ہیں ان کو چومنے شروع کر دیں یعنی اس طرح دین کے مسائل نہیں بنای جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام شرک کے محبت بہت سینسٹیو آپ کی اپروچ ہے اس میں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے مقاولے پر کسی اور در کی طرف لے جائے نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس نہیں